اسلام علیکم گائیز میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹیک اینڈ گیمنگ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایپل ڈیوائس سے انڈرویڈ ڈیوائس میں ڈیٹا کس طرح شیئر کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ لوگ کو پتا ہوگا لیکن چین لوگ کو نہیں پتا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ آپ شیئر ایٹ کے تھروں کسی بھی ایپل ڈیوائس سے انڈرویڈ ڈیوائس میں ڈیٹا ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں تو دونوں فونز میں شیئر ایٹ کو اپن کریں گے اگر آپ آئی فون سے ڈیٹا انڈرویڈ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آئی فون سے آپ سینڈ پر کلک کریں گے اور انڈرویڈ سے آپ ریسیو پر کلک کریں گے اور اگر آپ انڈرویڈ سے ایپل میں ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انڈرویڈ سے سینڈ پر کلک کریں گے اور ایپل سے ریسیو پر کلک کریں گے تو میں اپنے ایپل سے انڈرویڈ میں ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں تو یہاں سے میں سینڈ پر کلک کروں گا اور ادھر میں ریسیو پر کلک کروں گا یہاں پہ allow access to photos photos select کروں گا جو میں نے send کرنی ہے ok تو یہاں پہ آپ کو نیچے option ملا ہوگا connect to android آپ نے یہاں click کرنا ہے اور یہاں سے یہ qr code آپ نے scan کرنا ہے join پر click کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس simple method کو use کر کے آپ اپنے apple device سے کسی بھی android device میں data share کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح سے آپ کا data share نہیں ہو رہا تو ایک اور method میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے apple device سے connect to android پر click کریں اور اپنے android device سے connect to ios پر click کریں یہاں پہ اب آپ کو سکرین پہ ایک وائ فائی نیٹورک دکھ رہا ہوگا جو کہ آپ کے android device کا وائ فائی نیٹورک ہے آپ نے manually اپنے iphone کی setting میں جا کر اس نیٹورک سے connect ہونا ہے جو یہ password نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس طرح setting میں جا کر اس network سے connect ہونا ہے یہ password اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے password ایڈ کرنے کے بعد آپ نے join پر click کرنا ہے join ہو جانے کے بعد آپ نے اب سیدھا share it میں واپس چلے جانا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے دوبارہ اب qr code جو android میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا وہ آپ نے اب دوبارہ scan کرنا ہے اور اس طرح سے اگر آپ کا پہلے method میں data نہ share ہو تو یہ دوسرا طریقہ ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں مزید آئی فون سے related ڈپس کے لیے میرے چینل zen tech and gaming کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ